جانبوچھ کر جہاں پر اتنے اتنے بڑے کھڑے ہیں اور وہاں پر انہیں خوب کھڑے مارے تو یہ عالم تھا ان کی چیرہ دستیوں کا ان کی اپنا انتہائی گریوی حرکات کا جس کا ہم سب نے آپ سب نے بڑے صبر تحمل اور برداشت سے آپ نے اس کو اس کو آپ نے فیس کیا اور آج یعنی ایک جنون کیس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ لو فل یہ 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 ان کی ارسٹ ہے اور اس کو کس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مل کر بڑا اچھا لگا کاش یہ میاں نواز شکو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا مل کر کاش یہ محترمہ فریال تالمر صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا مل کر اچھا لگا یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اسپسال سے جیل لے کے جا رہے ہیں کاش یہ آب مریم نواز صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ بڑا آپ کو مل کر اچھا لگا آپ کو جیل سے آپ کو گرفتار کر لیا انہوں نے آپ کو گھر تک نہیں جانے دیا کتنے زیادتی ہے یہ ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز جو دور میار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے اور میں خوش تا ہوں کہ لاکھوں کیسز ایسے ہیں عدالتوں میں جہاں پر زمانتوں کی تاریخیں دس دس سال سے پڑی ہیں اور وہ کیسز نہیں سیاستدانوں کی اس لیے بات زیادہ آپ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ شاید میں عام آدمی کے بات نہیں ہے عام آدمی کے بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن کے آٹھا دس سال سے پڑے ہوئے ہیں ان کا ان کی کیسز نہیں لگے زمانتوں کے لیے اور یہاں پر ایک دن ہوا اور آپ گلاگر کا آپ کا یہاں پر بڑا اچھا لگا اور آپ لوگ جب زمانتوں کے لیے درخواست دیتے تھے تو سال سال ڈیڑڈ سال وہ تاریخیں نہیں لگتی تھی تو یہ صورتحاد ہے اور یہ بڑی انتہائی گھمبیر اور بڑی دلخراج صورتحاد ہے نو تاریخ کو جو واقع ہوا میں نے یہاں پر تفصیل سے گزارش کی تھی even at the cost of repetition میں یہ کہنے چاہوں گا کہ جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر جو بلوے ہوئے حملے ہوئے ان کو کروایا گیا پلین کیا گیا پلینر کون تھا عمران نیازی انسیگیٹر کون تھا عمران نیازی کاش مری محرک زیب صاحبہ ان کی یہاں پر کلپس چلوائیں جو انہوں نے اپنا ہر مرتبہ جب وہ پینام دیتے تھے اپنے ہواریوں کو کہ اگر میں گرفتار ہوگو تو یہ کرنا وہ کرنا تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا اندر گھس گئے ہر چیز توڑ دی جو تاریخی جو وہاں پر چیزی تھی ان کو توڑ دیا سامان توڑ دیا شہیدوں کی غازیوں کی بے حرمتی کی گئی مجھے بتائیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ جن جوانوں نے اور جن افسروں نے اپنی جانوں کا نظرانہ قوم کے لیے پیش کیا قوم کی ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے دہستگردی کے خاتمے کے لیے دہستگردوں کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا قرآن کریم تو کہتا ہے کہ یہ شہید ہیں ان کو مردہ مت کو ہم بطور مسلمان سب اس پر ہم ہمارا پورا عقیدہ اور ایمان ہے لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی تو ایک ایک ایسپیکٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جو جوان کڑیل جوان جو شہید ہو گیا اس قوم کی راہ میں اس کی بیوی بیوہ بن گئی اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کے ماں باپ زندگی کے بر عشق بار رہیں گے اور یہ ایک مسائل نہیں ہے ہزاروں اپنے جوانوں نے اپنی جانے دی ہیں اور ان شہیدوں کی اور ان کی غازیوں کی بہرمتی کرنا یہ دشمن کو اور کیا چاہیے اس سے بڑی درندگی دہستگردی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے میں نام نہیں لیتا اس ملک کا اس سے زیادہ کون اس دن خوش تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ ملک پہتر سال میں نہیں کر سکا اور کس طرح بے دردی کے ساتھ اس طرح ان تمام تنصیبات پر حملے کل بھی پشاور میں ایک جگہ اپنے حملہ ہوا پرسوں روکا گیا مگر کل پھر وہ وہاں پر گش گئے یہ وہ صورتحال ہے اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران نیازی ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں وہ جو ہیرے جوارات جو اس نے بیچے جو اس نے القادر ٹرسٹ بھی جو زمین لی ہے اربوں روپے کی فرا گوگی صاحبہ جو ان کی فرنٹ پرسن تھی ان کی اہلیہ کی عمران خان کی جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران نیازی کرپشن کرے تو وہ بالکل وہ کوشہ رہے بالکل اس کو کوئی نہیں چھیٹ سکتا اور دوسروں کو جھوٹے الزامات کرپشن میں نہ صرف بندام کرو بلکہ ان کو جناب ان کو جیلوں میں بھجوا دو اور وہ سڑھ سڑھ کر رہے وہاں پر جیلوں میں کئی کے ساتھ یہ ایسنک وال صاحب بیٹھے ہیں ان کو اپنا کلین چٹ ملی ہے بگر جیل میں گئے اس سے پہلے ان کو گولی لگی تھی آہ انڈیسٹ گردوں نے گولی ماری چند دن بعد نیب ان کو دھر لیا کیا کسی نے بلا کر کہا کہ آئیے ایسنک وال صاحب آپ کو مل کر اچھا لگا تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے عورنبل میمبرز کو میں یہ گزارش کرنے چاہتا ہوں کہ آج یہ صورتحال انتہائی دلخراشہ انتہائی گمبیر ہے انتہائی سنجیدہ ہے اس کو آج ہم سنجیدگی سے اس کو پر غور کریں کیونکہ دیکھیں کہ جو کچھ نو مئی کو ہو چکا ہے وہ ان کی روحیں وہ قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ اس لیے ہم نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا کہ ہمیں بعض جو ناسسس جو ہیں جو ذاتی انا کی خاطر پاکستان کا ہر جو مفاد اس کو قربان کر دیں گے ان کے ہاتھوں آج پاکستان میں ہمیں ہماری بے حرومتی ہو رہی ہے ہمارے قاندانوں کی ہمارے بچوں کی ہمارے بیویوں کی ہمارے ماں باپ کی میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ دیکھتی ہیں انگٹیں اس سے پہلے اس طرح تھا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایٹس ایٹس ہائٹ آف انیٹھنگ یعنی وہ الفاظ نہیں میرے پاس جسے میں یہ صورتحال یہ جو اس کی جو گریوٹی ہے وہ میں بیان کر سکو تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جسس نے ایک ایک خائن کو اگر وہ خائن اگر اپنا نہیں ہے تو وہ جا کے عدالتوں میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی بے گناہی اور اپنی پاک دامنی ثابت کرتا ہر جگہ وہ اپنا اس نے اپسکونٹ کیا وہ ٹوپ پین کر اپنا بچ طرح اس لائڈلے کو اس کی ساری کرپچن کو آپ جس طرح پوٹیک کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈاکو چور جو ہیں ان کو چھوڑ دیں ان کو نکال دیں جیلوں سے پھر let this be free for all اور god forbid جو اس کے نتائجہ پھر ہماری نسلی میں بھک گئیں گی تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے میں نے گزارشت کی ہیں اور وہ آپ کے سامنے لگ دی ہیں it is nothing but simple and pure NRO تو عمران عمران نیازی اور اس کے جو ہواری ہیں مجھے بتائیں کہ یا نہیں اندازہ فرمائیں کہ ان کو خود عمران نیازی وہ رنگے ہاتھوں پکڑے دیں ہیں قوم کا پیسہ قوم کی جو جو خون پسینے کی کمائی انہوں نے ہڑپ کی ہے اور جو سابق جو وزرع اعظم ان کو جناب جلاوطنیاں ان کی disqualification میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یا آئین اور قومن کی امنداری ہوگی اس کے پر میں اور یہ قابینہ آئین کے پامنے ہیں کہ اس کے پوری سے ہم عمل پیرا ہوں سختی سے عمل کریں اور اس کے نتیجے میں جو بھی consequences ہیں ان کا مفیس کریں گے انشاءاللہ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی سما خراشی کی میں نے اور بڑا وننگ وقت لیا لیکن یہ وقت آ گیا تھا موسیقی موسیقی